کورونا کی لڑائی اور کڑائی میں فائدہ نقصان بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کورونا کے وقت میں لوگ ڈاؤن بھی آپ نے دیکھا شرطوں کے ساتھ انلاک بھی دیکھا اب چاہیں تو تاج بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ محبت کے نشانی تاج محل چھے مہینے بعد پھر سے گلزار ہوئی ہے جب تاج محل کے دروازے پرٹکوں کے لیے کھل گئے اور ساتھ ساتھ کھل گئے ان کے چہرے بھی تو وہیں تاج کے سائے میں دکان لگانے والے دکاندار بھی بہت خوش نظر آئے چھے مہینے بعد تاج بھوا گلزار سنگ مرمری عمارت کا بھوا دیتا تاج نگری میں پریچکوں کا جمابڑا کھل اٹھے دکانداروں کے چہرے کرونا کی دستک کے ساتھ ہی اس سنگ مرمری عمارت یادوں میں رہ گئی تھی اور تاج کے دروازے بند ہو گئے تھے لیکن چھے مہینے بعد تاج محل کے دروازے پریچکوں کے لیے کھل گئے ہیں یہ انتظار واقعی بڑا نمبہ رہا پریچکوں سے گلزار رہنے والا تاج بھی تناہاں ہو چلا تھا چھے مہینے تک وہ کرونا کال سے مکتی کی راہ تک رہا تھا اور سرکار لگتار کرونا کو روپنے کے لیے نئی یوجنائے اور نیتیاں بنا رہی تھی لیکن کرونا کال میں لگتار دی جارہی دھیل کے بیچ تاج کے دوار پریچکوں کے لیے کھول دیے گئے اب پریچک محبت کی نشانی کا دیدار کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی لال قلعہ کے دروازے بھی پریچکوں کے لیے کھل گئے ایتی حاصل کے مارتوں کے کھلنے کی خبر پریچکوں تک پہنچی تو پریچکوں کے چہرے بھی کھل گئے تاج محل کو کھلنے سے پہلے تاج محل کو پھولی طرح سے سینیٹائز کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ گائیڈ لائن بھی چاری کر دی گئے 188 دنوں بعد کھل گیا تاج لال قلعہ بھی پریچکوں کے لیے کھولا تاج میں صرف پانچ ہزار پریچکوں کے پرویش کے انمتی لال قلعہ میں دھائی ہزار لوگوں کے پرویش کے انمتی ایتی حاصل کے اس تھل کو بھولنے سے پہلے کیا گیا سینیٹائز آگرہ کے لیے تاج محل کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے 188 دن بعد آگرہ کی ٹوریجم انڈسٹری کو امیدوں کے پنکھ لگے ہیں کورونا سنکرمٹ کال کے چلتے سترے مارس سے تاج محل کو بند کر دیا گیا تھا اور ایسے میں 188 دن آج سے تاج محل درشکوں کے لیے پرٹکوں کے لیے کھولا گیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بقاعدہ ایک ایسو پی تیار کی گئی ہے اور اس کو فالو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں سی آئی ایس ایف اور جو ایس آئی جو آرکیلوجکل سروی آف انڈیا ہے جیسے ہی تاج کی تروازے پریٹکوں کے لیے کھولے تو محبت کی نشانی کے دیدار کے لیے پریٹک پہنچنے لے مہین تاج محل کے ساتھ ساتھ لالکلا پر بھی بقاعدہ لوگوں کا ٹیسٹ کر اندر بھیجا جا رہا ہے ماسک سے لے کر سینیٹائز تک کا خیال رکھا جا رہا ہے لمبے انتظار کے بعد پریٹکوں کے چہرے اس سنگ مرمری عمارت کو دیکھنے کے لیے کھلو گئے سر بلکل صحیح بات ہے سات مہینے بعد آج تاج محل کھلا ہے ہم روز ویب سائٹ پہ چیک کرتے تھے جب معلوم پڑا کہ گائیڈ لینس آگئی کئی بار گائیڈ لینس آئی تاج محل کھلنے کی لیکن کینسل ہو گیا تھا کل بڑی امید تھی رات کو بھی تھوڑا سسپنس میں آگئے تھے جب آگرہ ڈی ایم نے گائیڈ لینس جاری کی دی تاج محل کے کھلنے سے صرف پریٹک ہی نہیں تاج کے سائے میں دکان لگانے والے دکاندار بھی بہت خوش ہے جن کی روزی روچی تاج کا دیدار کرنے والے پریٹکوں پر ہی نرفتی وہ ایک سوٹھاسی دروبات تاج کھلنے سے بہت خوش نظر آئے تاج کے سائے میں ایک بار فیڑ سے دکانیں گھلزار ہو چکی ہیں ایک بار فیڑ سے مہکنے لگا ہے تاج کا گلی آرہ جو چھے مہینے تک سنسان رہا کرتا تھا مطلب یہ ایک ایسا سمیں ہے کہ ہنستا ہوں آس پاس کے آنسو سمیٹ کر وہ تفل کیا گرے جنہیں ہنسانہ نہیں آتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسا ماحول تھا ایک ایسا سمیں آیا تھا کہ ایک سو اٹھاسی دن اس طرح بیتے ہیں رو رو کر کے بہت لوگ بے روزگار ہو گئے بہت لوگوں نے کاروبار نہیں کیا تاج محل اور لالکلہ کے ساتھ ساتھ انلاک فور میں کئی طرح کی ٹھیل دی گئی ہے جس سے پرنٹکوں کے ساتھ ساتھ عام اور خاص بھی راحت کی ساتھ لے رہے ہیں انلاک فور میں تاج اور لالکلہ کی دروازی کھلے دھارمے کو راج نیتے کارکرموں کو چھوٹ کارکرم میں سو لوگ ہو سکتے ہیں اب شامعہ شادی سماروں کے لیے بھی چاری ہوئی چھوٹ نوی سے بارویں تک کے بچوں کو سکول جانے کی چھوٹ فیلحال دھیرے دھیرے سب کچھ سامان نے ہو چلا ہے اور جیسے ہی لوگوں تک تاج کے بھلے کی خور پہنچی ہے تو پہلے ہی تیل تاج اور لالکلے کا دیدار کرنے والے پریٹکوں کا جماورہ دیکھنے کیا آگرہ کے ارث چکر کے حساب سے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ تاج محل کو کھونا جانا کیونکہ لاکھوں آبادی تاج محل کی ٹورجم انڈسٹری پر ہی ڈیپینڈ ہے آگرہ سے دیکھنو پڑھے ایپی دنگا